موسیقی 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 اور اللہ علیہ وسلم کا یہی تو وقت ہے چیلنج کا یہی تو وقت ہے کفر اور ظلم کے معاشرے میں آپ تبدیلی لے آئیں گے اور آپ کو پتھر نہیں مارے جائیں گے آپ کا سر نہیں کٹا جائے گا تو پھر اس کو سفر پر چلنا ہی نہیں چاہیے یہ قدم قدم خیامت یہ سواد کوئے جانا جسے زندگی ہو پیاری ہو یہی سے لوٹ جائے اقبال نے جو شیر کہا اپنا بڑا خوبصورت کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہ وہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہ پیغام اسلام کا پہنچے کسی طرح جو اور کو سسٹم کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے ڈرتے عوام الناس اسلام کو قبول کرنا چاہتے جو سسٹم کو چلا رہے جو بہتی کے لوبلیزیشن کرنا چاہتے جو دنیا پہ اپنا کنٹرول کرنا چاہتے وہ اسلام کے پہفل کانسپٹ اف آئیڈالجی اور سپریچوالیٹی کو رکنا چاہتے ہیں اور یہ ہے جو ہمیں مجھے چاہتے ہیں جو روائیوکشن ہے اور پہنچے کی پیوکشن بھی ہم اسے اقبال نہیں اقبال مایوس اپنی پیشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان خوشک مٹی کے اوپر ہم چھڑکاؤں کر رہے ہیں اقبال کی آئیڈیالوجی کا جس کی بنیاد امید کے اوپر ہے جس کی بنیاد ڈگنیٹی اور غیرت اور حیاء کے اوپر ہے جس کی بنیاد اس فیکٹر کے اوپر ہے کہ تم اپنی تقدیر ساز بھی ہو کردار ساز بھی ہو تاریخ ساز بھی ہو ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ہم اس سسٹم کو تبدیل بھی کریں گے لیکن انارکی کے ساتھ نہیں ریفارم کے ساتھ اس ملک کو تم نے اپنا قرض عدا کرنا ہے تمہاری ذات کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ اگر پاکستانی ایسے ہوتے ہیں تو بائے گاڈ ہم اس پاکستان کو سلام کرتے ہیں ہمیں آج دنیا میں تانے پڑتے ہیں کہ یہ دس ڈالر کے خاطر اپنی عزت بیشتے ہیں ہم کو دنیا میں تانے پڑتے ہیں کہ جو پاکستانی سے کام کرانا ہے وہ پیسے دے کے کروایا جا سکتا ہے اس تاثر کو اگر تم ختم کر پاؤ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے کہ دنیا گواہی دے کے اگر صادق اور امین قوم دیکھتے ہیں تو یہ پاکستانی ہوتے ہیں بیٹا اس سے نہیں فرق پڑتا کہ تم کس مسلح کے ہو کس فقہ سے نواز پڑتے ہو اس سے فرق پڑتا ہے کہ دنیا تمہیں دیکھ کر مسلمانوں کے بارے میں کیا تاثر قائم کرتے ہیں دنیا تمہیں دیکھ کر کیا کہتی ہے کہ پاکستانی اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں اپنی عزت اپنی ڈگنٹی کو کمپرمائز نہیں کرو موسیقی